جارہ کی گھرنا خان صاحب کو شاید عمران خان سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا اور یہ جو پوس فونٹ کیے گئے ہیں کیسیز شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی باتشیت ہوئی ہے جس کے بعد یقین دہانی کروائے گی خان صاحب کو کہ شنگائی دعاون تنظیم کا اجلاس ہو جانے دیں تب تک ہم ترامیم نہیں کریں گے مجھے یہ بتا دیں کہ کس چیز کی آپ کو یقین دہانی لگ رہے ہیں اس چیز کی یقین دہانی لگ رہی ہے کہ اگلے بارہ دن کے لیے خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے یا آپ کو اس چیز کی یقین دہانی لگ رہی ہے کہ ان کی بینوں کے اوپر ایٹی سی کے سیون ایٹی اے کے پرچے چل رہے ہیں یا ہمارے کارکون ان کو دہشتگردوں کے لباسوں میں لے کر آیا جا رہے ہیں یا ہماری خواتین اور ہمارے کارکونوں پر تشدد ہو رہے ہیں یا عمران خان کا جو سیل ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ پچھلے پانچ دن سے بند ہے تو وہ جو کارل کوٹری میں گرمی برداشت کر رہے ہیں کس کو لگ رہا ہے کہ اگر باتچیت ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے حالات کچھ اور ہوتے اور یہاں پر حالات کہیں بشرا بی بی کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں اور ابھی میرے اوپر میں آپ کو بھی بتا رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ابھی علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جب علیمہ خان صاحبہ کو آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے علی امین گنڈا پور آدھے راستے میں اپنے کارکنان کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس چلے گئے تو علیمہ خان صاحب صاحبہ کا کیا ریکشن کیا جواب تھا اس پر کیا کہتی ہے وہ سب سویلے میں یہ بتا دوں جو عوام کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی علیمہ آپا علیمہ آپا کھڑی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ میں نے بار بار ہمیشہ یہ کہا تھا کہ وہ خود آ کر یہ کہتی ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایک سیکنڈ جس طرح میری بیٹیاں جب میں پندرہ مار چار دن جیل میں رہی تو میری بیٹیوں کو سامنے آنا پڑا میرے ہسپنڈ کو سامنے آنا پڑا میری فیملی کو سامنے آنا پڑا کیونکہ بات فیملی پر آ گئی تھی بہن سے زیادہ تو بھائی کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا اور شوکت خانم کے خاندان نے جو وفا اس ملک سے نبھائی اور ان کا قرض جو اس ملک پر ہے وہ کوئی نہیں چھکا سکے گا تو ان سے جو میری بات ہو رہی تھی میں ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی اور میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی کوئی فیملی کا بندہ خان سب سے مل رہا ہے میں ان چیزوں کے بارے میں concern تھی اور of course وہ concern تھی کہ کیا حالات ہیں باہر تو ہم تو اس پر discussion کر رہے تھے لیکن میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں جس طرح خان ڈٹا ہوئے جس طرح بشرا بی بی ڈٹی ہوئے بلکل عثمہ اپا اور علیمہ اپا ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ ڈٹ کے کارکنی ان کے ساتھ کھڑی ہیں علیمہ خان صاحبہ ڈٹی ہوئی ہیں لیکن میرا سوال اگین کہ لازٹ ٹائم جب گھنڈا پور صاحب نے احتجاج چھوڑ دیا دھورا واپس پشاور چلے گئے اس پر علیمہ خان صاحبہ کافی نالا نظر آئی انہوں نے میڈیا پر آ کر تنقید بھی کی اور کہا کہ فیصلہ درست نہیں تھا خان صاحب نے بھی کہا کہ واپس نہیں جانا چاہیے تھا اب کی بار دوبارہ سے وہی ہوا ہے آدھے راستہ میں چھوڑ کر گئے تو علیمہ خان صاحبہ غصے میں تھی ان کا ردیعمل کیا تھا ڈٹی تو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے لیکن ان کا ردیعمل کیا ہے اس پر وہ خوش ہے اس فیصلے پر کہ علیمہ انگنڈاپور واپس آدھورا دیجاج چھوڑ کر چلے گئے یا وہ ناخوش ہے اس پر علیمہ آپ کا سوال وہی تھے جو میرے تھے ان کے سوال یہی تھے کہ کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیسے کیا گیا ہے ایک الیکٹڈ سی ایم کو میں بتا رہی ہوں جو بات ہویا آپ نے مجھ سے بات پوچھی ہے تو میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں ایک عوامی سی ایم کے اوپر آپ نے تین دفعہ اس کو ایریسٹ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے کے پی کے ہاؤس کے دروازے اس کی علماریاں کیوں توڑی گئی ہیں کارکنین کس حال میں ہے کیا کارکنین کی ہم خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں کیا ہم ان کو کھانا ان کی ایف آئی آرز کیا ہم ان کی بیلز کو دیکھ رہے ہیں وہی کنسرنز جو ان کے اپنے بھائی کے لیے تھے وہی پی ٹی آئی کے کارکنین پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے عوام اور کارکنین وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ڈٹکے کھڑی رہیں گی اور ان کو وہ ایک ہی پیغام دے رہی تھی کہ یہ آئینی ترامیم اور ایکسٹینشنز نہیں ہونے چاہے یعنی احتجاج ختم کرنے کے حوالے سے ان کو کوئی کنسرنز نہیں ہے ان کو یہ کنسرنز ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہو رہا نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹولیوں میں ہر جگہ پورے پنڈی اسلامباد میں کارکنین بھی موجود ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کی ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور میں تو صرف اتنا کہہ سکتے ہوں کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاری مانا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے یہ نہ ہو کہ یہی احتجاج ملکیر احتجاج میں کنورٹ ہو جائے ابھی تو آپ نے سندھ پولیس بولا لیے جب عوام ہر گلی محلے میں احتجاج کرے گی تو کہاں کہاں کی پولیس آئے کی ابھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی کال آف ہو گئی ہے یا ابھی چل رہی ہے کیونکہ ڈی چوک پہ تو کنٹینر بھی ہٹ گئے ہیں حکومت نارمل زندگی پہ لے آئی ہے ڈی چوک کو لیکن پی ٹی آی کا کارکو نظر نہیں آ رہا خان صاحب نے بھی کال آف نہیں کیا ابھی تک کال آف تو وہی ہوگا جب اڈے آلہ سے آئے گا اگین ہم یہ بتا رہے ہیں چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر نارملائز ہو رہی ہوتی ہیں کل احتجاج ایک احتجاج تو آپ نے صرف یہی پر دیکھ لیا تھا جو علیمہ آفا کے باہر نکلنے پر ہوا تھا پوری آپ کی ایٹی سی عمران خان زندہ باد وزیر آزم عمران خان کو رہا کرنے پر ہوگی تھی یہی میں بتا رہی ہوں آپ احتجاج پورے ملک میں شروع کرانے لگیں آپ تو ہر جگہ ہر گلی محلے میں کر آ رہے ہیں آپ کے نظر نہیں آ رہے عمر عیوب خان نظر نہیں آ رہے سلمان اکرم راجہ نظر نہیں آئے لطیف خوصر صاحب نظر نہیں آئے ایک لمبی لیسٹ ہے علی محمد خان کہاں پہ ہیں شویب شاہین پنجوتھا برادران کوئی بھی نظر نہیں آیا پروٹس میں یہ کیا بجا ہے آپ کو یہ بتا دو کیا ہم اپنے ایمین ایس دو ان کے حوالے کر دیں تاکہ آئینی طرح میم میں کسی کو خود کو اگوا کر لیں یا ان کی ماں بہن بیٹیوں کو اگوا کر لیں یا ان کے گھروں پر حملہ کروالیں ہم تو ہم صرف اتنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دو دن کا جسمانی ریمانڈ میں کیا کہہ سکتے ہوں فاشزم اپنے پیک کے اوپر ہے اور کڑیاں لگوائیں وہ بچے بچارے چھوٹی عمر کے ایک بچہ رو رہا کہ اتنا ان کو مار رہے ہیں آپ سوچیں یہ کوئی انسان ہے مجھے نہیں سمجھاتی ہر دنیا کے ملک میں پروٹیسٹ ہوتی ہے احتجاج ہر ملک کا حق ہے ہر شہری کا حق ہے کسی نے کچھ توڑ پھوڑ نہیں کی توڑ پھوڑ بھی یہ خود کرتے ہیں ظلم بھی یہ خود کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کا رواز ہی نہیں ہے خان صاحب نے ہمیشہ پورا میں نے احتجاج کا حق ہے آج تک انہوں نے نہ کسی پہ ظلم کیا ان کی اپنی حکومت میں نہ انہوں نے کسی کو ڈنڈے مارے نہ پولیس کو کہا مارو آج کے دور میں جس طرح یہ ہو رہے ابھی جہاں میری بہنیں ہیں وہاں پہ جس عمر کی بھی عورت ہے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے کسی کو اچھی طرح نہیں رکھا بڑی زیادتی سے رکھا یہ بہت ہے کہ اڈیالا جیئر میں مراخان صاحب سے کبندی لگا گئی ملکات پر تو کیا کہیں گی آپ اب ہم عدالت میں جائیں گے کیونکہ ہمارا حق ہے ان سے ملاقات کا انہوں نے ان سے سب کی ملاقات بند کروا دیا اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت ضروری ہے ان سے ملاقات کرنی ہے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ کشم کشم ڈالنے ہیں لوگوں کو کہ ان کو کون بتائے گا لیکن انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے اور محید ہے کہ عدالت ہمیں ملاقات کروائے گی ہماری پی ٹی آئی کو نکلے بار اپنے حق کے لئے نکلے بار گبرانہ نہیں ہے